موسیقی سپیلنگ کی مسٹیکس پہ بات کریں گے میں آپ کو کچھ ایسے ٹرک سکھاؤں گا جن کے ذریعے آپ اپنے سپیلنگز کو بہتر کر سکتے ہیں اور آپ کا سب سے بڑا پرابلم جو ہے وہ سالو ہو جائے گا تو چلیں آئیں بورڈ کی طرف دیر سٹورنٹس سب سے پہلا آج کا ہمارا ٹرک یہ ہے کہ اکثر سٹورنٹس اس بات میں کنفیوز رہتے ہیں کہ where to use i e and where to use e i یہ دو ہمارے پاس ورڈز ہیں جس سے سٹورنٹ موسیلی کنفیوز ہوتے ہیں اور موسیلی ان کے نمبر جو ہیں وہ use of i e اور use of e i سے ڈیڈکٹ ہوتے ہیں تو آج ہم بات کریں گے کہ کس جگہ پہ آپ e i use کریں گے اور کس جگہ پہ آپ i use کریں گے فور ایزامپل ہمارے پاس ورڈ ہے ڈیسیو آپ سپیلنگ لکھنا چاہتے ہیں ڈیسیو کے آپ سپیلنگ لکھنا چاہتے ہیں کنشیو کے تو اب آپ یہ کنفیوز ہیں کہ کیا میں سر یہاں پر i e use کروں یا میں یہاں پر e i use کروں تو ڈیر سٹورنٹ آپ کے لئے ایک ٹرک ہے کہ آپ دیکھئے کہ اگر وہاں پر c کی ساؤنڈ آ رہی ہے کیا اگر آپ کے سپیلنگ میں c کی ساؤنڈ آ رہی ہے تو وہاں پر آپ e i use کریں گے فور ایزامپل ڈیسیو فور ایزامپل ریسیو فور ایزامپل کونسیو آپ دیکھیں یہاں پر c کی ساؤنڈ آ رہی ہے تو ہم نے یہاں پر e i use کیا یہاں پر c کی ساؤنڈ آ رہی ہے تو یہاں پر ہم نے e i use کیا اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم ie کہاں پر use کریں گے جہاں پر no c ساؤنڈ اگر c کی ساؤنڈ نہیں آ رہی تو وہاں پر آپ جو ہے وہ ie استعمال کریں گے فور ایزامپل آپ لکھنا چاہتے ہیں achieve آپ دیکھیں یہاں پر c کی ساؤنڈ نہیں آ رہی آپ لکھنا چاہتے ہیں believe آپ دیکھیں یہاں پر بھی c کی ساؤنڈ نہیں آ رہی آپ لکھنا چاہتے ہیں field یہاں پر بھی c کی ساؤنڈ نہیں آ رہی تو ہم نے پہلا trickie alarm کیا کہ اگر آپ spelling لکھنا چاہتے ہیں اور اس میں c کا ساؤنڈ آ رہا ہے آپ کو confusion ہے کہ یہاں پر میں e i استعمال کروں یا ie استعمال کروں تو ایک آپ کے لیے فامولہ یہ ہے کہ اگر c کی ساؤنڈ آ رہی ہو تو آپ ie i استعمال کریں اور اگر آپ کے پاس c کی ساؤنڈ نہیں آ رہی تو وہاں پہ آپ ie استعمال کریں آج کا ہمارا second جو trick ہے وہ یہ ہے the words ending at e and one consonant before آپ کا جو word ہے وہ e پر end ہو رہا ہے letter e پر end ہو رہا ہے اور اس سے پہلے ایک consonant ہے اب آپ کے ذہن میں question آئے گا کہ سر ہمیں یہ نہیں پتا کہ consonant کیا ہے تو dear students آپ کے پاس پانچ vowels ہیں کون کون سے a e i ou u یہ پانچ ہمارے پاس vowels ہیں اور ان پانچ vowels کے علاوہ باقی ہمارے پاس جتنے بھی letters ہیں ان کو ہم consonants کہتے ہیں تو five vowels کے علاوہ باقی ہمارے پاس جو letters ہیں ان کو consonants کہا جاتا ہے تو اگر آپ کا letter e پر end ہو رہا ہے اور آپ اس سے پہلے ایک consonant مجود ہے آپ وہاں پر ing add کرنا چاہتے ہیں کوئی ایسا spelling ہے for example آپ کے پاس word ہے come آپ اس کے ساتھ ing add کرنا چاہتے ہیں تو آپ spelling کس طرح بنائیں گے آپ last e کو omit کر دیں گے last e کو drop کر دیں گے آپ یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس e ہے اور e سے پہلے m جو ہے یہ consonant ہے تو اس m کی وجہ سے ہم نے e کو drop کر دیا تو spelling آپ کے پاس بنے com ing coming next word دیکھتے ہیں ہمارے پاس word ہے make make کس پر end ہو رہا ہے e پر end ہو رہا ہے اور اس سے پہلے کیا ہے k k کیا ہے consonant ہے تو ہمارا word e پر end ہو رہا ہے اس سے پہلے consonant ہے اس کے ساتھ آپ نے ing add کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے ہم last e کو drop کر دیں گے تو ہمارے پاس spelling کیا بنیں گے m a k i n g making m a k i n g making ہمارے پاس word ہے live جس کے spelling ہے l i v e live اب last میں ہمارے پاس e ہے اس سے پہلے ہمارے پاس v جو ہے وہ ایک consonant مجود ہے تو پھر ہم کیا کریں گے e کو drop کر دیں گے اور ہمارے پاس spelling ہوں گے l i v i n g living اس کے بعد next word ہمارے پاس ہے g i v e give اب یہاں پہ ہمارا word کس پر end ہو رہا ہے e پر end ہو رہا ہے اور اس سے پہلے ہمارے پاس v ہے آپ اس کے ساتھ ing as a suffix add کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم last e کو drop کر دیں گے ہمارے پاس spelling بن جائیں گے g i v ing giving تو آج آپ اس ٹرک کو سیکھ لیں اور اس کے ذریعے آپ ہزاروں spelling جو ہے وہ بناتے جائیں جہاں آپ کو problem ہو کہ e کہاں drop کرنا ہے آپ کے ذہن میں بات ہونی چاہیے کہ اگر ہمارا word e پر end ہو رہا ہے اور اس سے پہلے consonant ہے تو ہم e کو ing add کرتے ہوئے drop کر دیں گے چلے آئیے آج کا ہم next trick سیکھتے ہیں اب for example آپ کا word جو ہے وہ one consonant پر end ہو رہا ہے last word آپ کا ایک consonant پر end ہو رہا ہے اور اس سے پہلے ایک وول مجود ہے آپ کا word consonant پر end ہو رہا ہے اور اس سے پہلے ایک وول مجود ہے تو پھر ہم کیا کریں گے اور آپ نے اس کے ساتھ ing کو add کرنا ہے دوبارہ ذرا غور سے سنیے آپ کا word consonant پر end ہو رہا ہے single consonant one consonant پر end ہو رہا ہے اور اس سے پہلے ایک وول مجود ہے جس طرح یہاں پہ word ہے begin b e g i n last میں ہمارے پاس n ہے n کیا ہے consonant اس سے پہلے آئی ہے آئی کیا ہے وول ہے اور آپ نے اس کے ساتھ ing add کرنا ہے یا آپ نے اس کے ساتھ کوئی بھی suffix add کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے ہم last word کو ڈبل کر دیں گے تو اس کے spelling کیا ہو جائیں گے b e g i ڈبل ان آئی ان جی beginning یہ آپ نے بہت دہان سے اس شرور کو سیکھنا ہے کیونکہ mostly student جو ہیں وہ beginning کے spelling غلط بولتے ہیں تو آپ نے اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ begin جو word ہے وہ ایک consonant پہنڈ ہو رہا ہے اس سے پہلے وول ہے اور ہم نے اس کے ساتھ suffix suffix کیا ہوتا ہے بٹا last میں be a student جو ہم کوئی بھی letter add کرتے ہیں last میں ہم کوئی بھی چیز add کرتے ہیں کسی stem کے کسی main word کے اس کو ہم suffix کہتے ہیں اگر ہم شروع میں add کر دیں تو وہ prefix ہوتا ہے last پہ add کر دیں تو وہ suffix ہوتا ہے یہاں پر ing کیا ہے یہ ing یہاں پر ایک suffix ہے تو bigling کے سپیلنگ ہمارے پاس ہوں گے بی ای جی آئی ڈیبل این آئی این جی آئیے اس کی ایک اور example کو دیکھتے ہیں word آپ کے پاس ہے put پی یو ٹی پٹ آپ اس کے ساتھ ing add کرنا چاہتے ہیں آپ نے دیکھا کہ last word ٹی جو ہے یہ ایک consonant ہے اور اس سے پہلے ہمارے پاس یو ایک وول ہے تو ہم نے ing add کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے last letter ٹی کو ڈبل کر دیں گے تو putting کے سپیلنگ ہمارے پاس بنیں گے پی یو ڈبل ٹی آئی این جی putting اس کے بعد آپ کے پاس word ہے beg بی ای جی beg اس کے ساتھ آپ suffix add کرنا چاہتے ہیں ای ڈی آپ اس کی فارم بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ last word تھا ہمارے پاس جی اس سے پہلے ہمارے پاس وول ہے ای تو ہم نے ای ڈی لگاتے وقت جی کو ڈبل کر دیا تو belt کے سپیلنگ ہمارے پاس ہوتے ہیں بی ای ڈبل جی ای ڈی beg اس کے بعد word آپ کے پاس ہے بٹا big آپ اس کے ساتھ ای آر کا suffix add کرنا چاہتے ہیں اور آپ word بنانا چاہتے ہیں bigger لیکن آپ نے دیکھا کہ last word ہے جی اور اس سے پہلے آپ کے پاس single وول مجود ہے تو آپ نے جی کو ڈبل کر دیا تو bigger کے سپیلنگ کیا بن گئے بی آئی ڈبل جی ای آر bigger ایک اور اگزامپل دیکھتے ہیں word آپ کے پاس ہے sad اس کے ساتھ آپ نے est کا suffix add کرنا ہے تو آپ نے کیا کریں گے d آپ کے پاس last letter ہے اور اس سے پہلے آپ کے پاس ایک single وول مجود ہے تو آپ نے ڈی کو ڈبل کر دیا یہاں پر دیکھیں ڈی کو ڈبل ہو گیا تو اس کے سپیلنگ کیا بن گئے s a d d e s t sadist تو ہم نے یہ rule ڈی آر learn کیا کہ اگر آپ کا word جو ہے وہ ایک single consonant پر ہو اور اس سے پہلے single وول مجود ہو تو ہم last consonant کو ڈبل کر دیتے ہیں جس طرح کہ ہم نے beginning میں کیا جس طرح کہ ہم نے putting میں کیا جس طرح کہ ہم نے bagged میں کیا جس طرح کہ ہم نے bigger میں کیا اور جس طرح کہ ہم نے saddest میں کیا لیکن ایک بات بہت دیان سے یاد رکھنی ہے کہ اگر آپ کا word w r اور y پہ end ہو رہا ہو کس پہ w r اور y پہ تو in letters کو آپ double نہیں کرتے نہ y کو double کیا جاتا ہے نہ r کو double کیا جاتا ہے نہ w کو double کیا جاتا ہے for example آپ کے پاس یہ word ہے grow اس کے ساتھ آپ نے suffix add ing اب دیکھیں یہاں پہ last word آپ کے پاس ہے w اور اس سے پہلے صرف ایک wovel مجود ہے تو ہم یہاں پہ اس w کو double نہیں کریں گے growing کے spelling آپ کے پاس ہیں g r و ing تو یہ جو تین letters ہیں اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے y w اور r اس کو double نہیں کرنا اس کے علاوہ باقی آپ کے پاس جو بھی consonants اس کو آپ double کر دیں گے تو اس rule کو سیکھئے اور اس کے ذریعے اپنے spelling کو بہتر کیجئے آئے ہم rule number 4 کی طرف چلتے ہیں rule number 4 is word ending at ie اب آپ کا word کس پہنڈ ہو رہا ہے ie پر and adding ing آپ کا word ie پہ انڈ ہو رہا ہے اور آپ اس کے ساتھ ing add کرنا چاہتے ہیں تو آپ ie کو y میں change کر دیں گے کس میں ie کو y میں change کر دیں گے for example ہمارے پاس word ہے tie tie میں آپ دیکھیں یہاں پہ ie لگا ہوا ہے اس کے ساتھ آپ نے ing add کرنا ہے تو ہمارے پاس ہم نے ie کو y میں change کر دیا تو tie کے spelling ہمارے پاس ہوں گے tie y ing tie word آپ کے پاس ہے die اب یہ بھی ie پہ ڈ ہو رہا ہے آپ نے اس کے ساتھ ing as a suffix add کرنا ہے تو پھر ہی اس کے ie کو y میں change کر دیں گے اور اس کے spelling ہمارے پاس ہو جائیں ڈائنگ ڈی y ing ڈائنگ آپ کے پاس word ہے lie آپ نے اس کے ساتھ ing add کرنا ہے تو اب آپ نے y میں change کر دینا ہے تو lying کے spelling آپ کے پاس ہو جائیں گے ly ing lying تو یہ ہمارا rule number 4 ہے تو چلے آئے rule number 5 کی طرف rule number 5 یہ word ending at l letter l پہ آپ کا word end ہو رہا ہے and one vowel before it اور l سے پہلے ایک vowel مجود ہے کیا آپ کا word جو آپ لکھنا چاہ رہے ہیں وہ letter l پہ end ہو رہا ہے اور اس سے پہلے ایک vowel مجود ہے تو آپ کیا کریں l کو ڈبل کر دیں l کو r e l quirl اب آپ کا letter l پہ یہ end ہو رہا ہے اور اس سے پہلے ایک vowel مجود ہے single vowel اگر double ہوگا پھر نہیں single vowel مجود ہے آپ نے اس کے ساتھ ed as a suffix add کیا تو ہم نے last l کو double کر دیا تو quirl کے spelling ہمارے پاس کیا ہوگئے q آپ کے پاس travel t r a v e l travel آپ اس کے ساتھ er as a suffix add کرنا چاہتے ہیں آپ نے دیکھا کہ word آپ کا l پہ end ہو رہا ہے اور اس سے پہلے صرف ایک vowel مجود ہے تو ہم نے last l کو کیا کرنا ہے double کر دینا ہے تو traveler کے spelling میں double l لر اب آپ کے پاس word ہے compel c o m p e l compel آپ دیکھیں یہ کس پہ end ہو رہا ہے letter l پہ end ہو رہا ہے اس سے پہلے کیا مجود ہے ایک vowel مجود ہے تو ہم last l کو double کر دیں گے تو compel کے spelling کیا ہوں گے c o m p e double l e decompelled اسی طرح word آپ کے پاس ہے repel r e p e l repel آپ نے دیکھا کہ اس کے end پہ آگیا l اس سے پہلے پہلے کے پاس ہے e آپ نے ent as a suffix add کرنا ہے تو آپ نے last l کو double کر دینا ہے repellent r e p e double l ent repellent ٹھیک ہے تو اس rule میں ہم نے learn کیا کہ اگر آپ کا word letter l پہ end ہو رہا ہے اس سے پہلے ایک vowel مجود ہے تو آپ letter l کو double کر دیں گے اس کے بعد ہم trick number 6 rule number 6 کو discuss کریں گے اگر آپ کوئی ایسے word کے spelling لکھنا چاہ رہے ہیں جس کے end پہ double l آ رہا ہے اور آپ اس کے ساتھ کوئی اور suffix add کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے 1 l کو drop کر دیں گے آپ کے پاس word ہے well آپ اس کے ساتھ کم کو add کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کیا کریں گے double l پہ رہا ہے تو last l کو drop کر دیں تو welcome کے spelling ہمارے پاس ہو جائیں گے welcome آپ کے پاس word ہے skill آپ اس کے ساتھ full کو add کرنا چاہ رہے ادھر بھی ایک l کو drop کر دیں گے تو skill full کے s k i l f u double skill full اس k i l f u l skill full اس کے بعد word آپ کے پاس ہے harm آپ اس کے ساتھ بھی full as a suffix add کرنا چاہرے ہیں تو آپ last l کو drop کر دیں گے harmful کے spelling ہمارے پاس ہو جائیں گے harm f u l harmful اس کے بعد آپ کے پاس word ہے hand آپ اس کے ساتھ full as a suffix add کرنا چاہرے ہیں تو ہم last l drop کر دیں گے تو handful کے spelling ہمارے پاس ہو جائیں گے hand d f u l handful دی سٹورنٹس آج ہم ایک بہت important topic پہ بات کر رہے ہیں that is the spelling mistakes اور بہت سے students کی یہ ایک سب سے بڑا problem ہے کہ جب وہ پیپر attempt کرتے ہیں تو بہت سے spelling غلع لکھتے ہیں جس وجہ سے ان کے انگلیش کے پیپر میں بہت کم نمبر آتے ہیں آج ہم ان تمام چیزوں کو سیکھ رہے ہیں جس جو بڑے شہروں سے تعلق نہیں رکھتے ان تک بھی جو ہے وہ grammar کی یہ تمام تر information پہنچے اس لیے سب لوگ یہ کوشش کریں کہ یہ جو ویڈیوز ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ تاکہ دور دراز علاقے میں رہنے جو ہے آپ کو ایسا ورڈ لکھ رہے ہیں جو کہ سی ای پہ ای ہو رہا ہے اور آپ اس کے این پہ او یو ای 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 سپیس سپیس کے سپیلنگ کیا ہے سپی ای سی ای سپیس آپ دیکھیں اس کے ای پہ کیا رہا ہے سی ای آ رہا ہے ہم نے اس کے ساتھ او ای 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 کر نا ہے تو پھر ہم کیا کریں گے ہم ای کو ای میں چینج کر دیں گے ای کو ای میں چینج کر دیں گے کب چینج کر نا ہے جب ای ای پہ سپیلنگ پہ اور آپ ای 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 آئی او یو ایس ہم نے اس ای کو آئی میں چینج کر دیا تو سپیشیس کے سپیلنگ ہوتے ہیں سی آئی او یو ایس اور ایک اور بہت امپورٹن بار اگر کسی بھی ورڈ کے اینڈ پہ سی آئی او یو ایس آ رہا ہے کسی بھی ورڈ کے اینڈ پہ سی آئی او یو ایس آ رہا ہے تو ہم اس کو شس پرناوس کرتے ہیں فارجمپل سپیشیس ملشیس گریشیس اس کو شس پرناوس کیا جاتا ہے تو نیکس ورڈ کی طرف آتے ہیں that is ملس ملس کے سپیلنگ ہمارے پاس ہے م ای ل آئی سی ای ملس اب یہاں پہ ہمارے پاس اینڈ پہ سی ای ہے ہم نے اس کے ساتھ او یو ایس ایڈ کرنا ہے تو ڈی ای سٹورنٹس ہم کیا کریں گے ہم لاست ای کو آئی میں چینج کر دیں گے اس کو ہم نے آئی میں چینج کر دینا ہے تو ملشیس کے سپیلنگ کیا ہوں گے م ای ل آئی سی آئی او یو ایس ملشیس ایک اور اگزامپل کو دیکھتے ہیں ہمارے پاس ورڈ ہے گریس جی آر اے سی ای گریس اس کے انڈ پہ ہمارے پاس سی ای ہے ہم نے اس کے ساتھ او یو ایس ایڈ کرنا ہے تو پھر ہم کیا کریں گے لاست ای کو آئی میں چینج کر دیں گے تو گریس کے سپیلنگ ہے جی آر اے سی آئی او یو ایس گریس آپ دیکھیں جو ہمارے پاس یہ مین ورڈ ہوتا ہے اس کو ہم روٹ ورڈ کہتے ہیں آر ڈیبل او ٹی روٹ یہ روٹ ہوتی ہے یہ سٹم ہوتی ہے یہ مین ورڈ ہوتا ہے اور اس کے انڈ پہ جو لگ رہا ہے اس کو ہم سفکس کہتے ہیں اس کو سفکس کہا جاتا ہے تو روٹ اگر ہمارے پاس گریس ہے ہم نے اس کے ساتھ سفکس او یو ایس ایڈ کرنا ہے تو ہم نے لاست ای کو آئی میں چینج کر دینا ہے لائی گریشیس کے سپیلنگ ہمارے پاس ہیں جی آر اے سی آئی او یو ایس گریشیس تو اس رول میں ہم نے لہن کیا کہ اگر آپ ایک ایسا ورڈ لکھنا چاہ رہے ہیں جس کے انڈ پہ سی ای آ رہا ہے اور آپ اس کے انڈ پہ او یو ایس ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو لاست ای کو آئی میں چینج کر دیں گے لائی سپیشیس لائی ملیشیس لائی گریشیس اس کے بعد ہم رول نمبر ایٹ ٹرک نمبر ایٹ یا فارمولہ نمبر ایٹ پہ بات کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ٹرک یا رول یہ ہے جس کے ذریعے ہم اپنی سپیلنگ نسٹیک کو کم کر سکتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ایک ورڈ ہے جو کہ ای پہ اینڈ ہو رہا ہے کس پہ اینڈ ہو رہا ہے لیٹر ای پہ اینڈ ہو رہا ہے ون کانسوننٹ بیفور ایٹ اور اس سے پہلے کانسوننٹ ہے جیسے کہ ورڈ ہمارے پاس ہے انگیج اب یہ ای پہ اینڈ ہو رہا ہے اور اس سے پہلے یہ جی جو ہے یہ کونسوننٹ مجود ہے کونسوننٹ پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ فائف ووولز کے علاوہ باقی سارے لیٹرز کو کونسوننٹ کہتے ہیں تو لاسٹ میں ای مجود ہے اور اس سے پہلے ہم کونسوننٹ مجود ہے جی مجود ہے تو کیا کریں گے آپ نے ایسا سفکس ایڈ کرنا ہے ایسا ورڈ باب میں ایڈ کرنا ہے جو کہ کونسوننٹ سے سٹارٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے دوبارہ اس کو دیکھیں آپ کا ورڈ ای پہ اینڈ ہو رہا ہے اور ای سے پہلے ایک کونسوننٹ مجود ہے جس سفکس کو آپ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں وہ سفکس بھی کونسوننٹ سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو ہم لاسٹ ای کو ڈروپ نہیں کریں گے اس سے پہلے ہم نے رول ڈسکس کیا تھا کہ لاسٹ ای ڈروپ ہو جاتا ہے لیکن کب اگر آپ کا سفکس ووول سے سٹارٹ ہو اگر آپ کا سفکس کونسوننٹ سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو پھر آپ نے ای کو ڈروپ نہیں کرنا یہ ای سے ریلیٹڈ ٹو رولز ہیں اس پہ کنفیوز نہیں ہونا صرف ایک بازین میں رکھیں کہ اگر آپ کا سفکس کونسوننٹ سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو ای کو ڈروپ نہیں کریں گے اگر آپ کا سفکس ووول سے سٹارٹ ہو رہا ہے آئی سے سٹارٹ ہو رہا ہے ای سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو پھر ہم وہاں پر ای کو ڈروپ کرتے ہیں تو انگیجمنٹ اب ہمارے پاس انگیج کے سپیلنگ ہے ای این جی اے جی ای انگیج لاسٹ پہ ای آ رہا ہے ای سے پہلے جی آ رہا ہے ہم نے سفکس ایر کرنا ہے منٹ اس کے انڈ پہ سٹارٹ جو ہے یہ کونسوننٹ پہ ہو رہا ہے تو انگیجمنٹ کے سپیلنگ کیا ہوں گے ای این جی اے جی ای 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 اینٹی انگیجمنٹ یہاں پہ ہم نے اس ای کو ڈراؤپ نہیں کیا ایک اور ایک زمپل دیکھیں ورڈ ہمارے پاس ہے فورچولیٹ ای فورچولیٹ ورڈ آپ کا ای پہ اینڈ ہو رہا ہے اور اس سے پہلے ہمارے پاس تی ہے تی کیا ہے کونسونٹ ہے اور ہم اس کے ساتھ ایل وائی ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں جو صفیق سے ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں جو بعد میں ورڈ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی کونسونٹ سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو اس ای کو ڈراؤپ نہیں کریں گے ہمارے پاس فورچولیٹ لی کے سپیلنگ ہوں گے ایف او آٹی یو این اے ٹی ای ایل وائی ذرا غور سے دیکھے گا یہاں پر ہم نے ای کو ڈراؤپ نہیں کیا ایک اور ایک زمپل ہمارے پاس ہے لائک ورڈ ہے ہوپ ایچ او پی ای ہوپ اب اس کے انڈ پہ ہمارے پاس ای آ رہا ہے اور اس سے پہلے پی ہمارے پاس کیا ہے ایک کونسوننٹ ہے اور یہاں پہ ہم فل ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم نے اس ای کو ڈروپ نہیں کرنا اب ذرا غور سے دیکھے گا یہاں پہ ایک اور رول بھی سپیلنگ کا پلائے ہوا ہے وہ کیا کہ اگر ورڈ جس کو ہم ایڈ کر رہے ہیں اس کے انڈ پہ ڈبل ایل آئے تو ایک ایل ڈروپ ہو جاتا ہے یہاں پہ ایل ہم نے ایک ڈروپ کر دیا تو ہوفل کے سپیلنگ ہوئے ایچ او پی ای ایف یو ایل ہوفل تو ہم نے ابھی تک ایٹ رولز جو ہیں وہ ڈسکس کیے ہیں ایٹ پوائنٹ سے ڈسکس کیے ہیں جن کے ذریعے ہم اپنی سپیلنگ مسٹیکس کو امپروف کر سکتے ہیں سپیلنگ مسٹیکس کو بہتر کر سکتے ہیں تو آئیے اب ایک اور پوائنٹ کو لرن کرتے ہیں ایک اور رول کو دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارا ورڈ جو ہے وہ وائی پہ اینڈ ہو رہا ہے کس پہ اینڈ ہو رہا ہے وائی پہ اینڈ ہو رہا ہے اور تو پھر ہمارے پاس تین پوائنٹس آ جائیں گے آپ کا ورڈ وائی پہ اینڈ ہو رہا ہے اور وائی سے پہلے ووول مجود ہے ورڈ وائی پہ اینڈ ہو رہا ہے اور وائی سے پہلے ووول مجود ہے پھر ہم کیا کریں گے پھر ہم وائی کو نو چینج وائی کو چینج نہیں کریں گے فارجمپل ہمارے پاس ورڈ ہے بوائی بی او وائی بوائی یہ ورڈ وائی پہ اینڈ ہو رہا ہے اس سے پہلے ایک ووول مجود ہے آپ نے اس کے ساتھ اس کو ازا سفکس ایڈ کرنا ہے تو بوائیز یہاں پہ ہم نے وائی کو چینج نہیں کیا اس کے بعد ورڈ آپ کے پاس ہے کی ک ای وائی کی اب یہاں پہ ورڈ کس پہ اینڈ ہو رہا ہے وائی پہ اینڈ ہو رہا ہے اور اس سے پہلے کیا ہے ووول ہے آپ نے انڈ پہ ایس کو سفکس ایڈ کیا تو کیز ک ای وائی ایس کیز اب یہاں پہ آپ نے وائی کو چینج نہیں کرنا اگر آپ کے پاس ورڈ ہے گری جی آر اے وائی گری آپ نے اس کے ساتھ آئی این جی کو ایڈ کرنا ہے تو آپ نے وائی کو چینج نہیں کرنا گریہ کے سپیلنگ کا ہے جی آر اے وائی آئی اینڈ جی گرینگ اگر آپ کے پاس ورڈ ہے گری جو کہ وائی پہ اینڈ ہو رہا ہے جس سے پہلے ووول مجود ہے آپ نے اس کے ساتھ ای آر لگانا ہے تو سپیلنگ کیا ہو جائیں گے جی آر اے وائی ای آر گریر ان سپیلنگز کو آپ نے ان رونز کو لرن کرنا ہے اس کو اپلائی کرنا ہے پھر دیکھئے گا کہ کس طرح آپ لوگوں کے سپیلنگ میسٹیکس ختم ہو جائیں گی اور کس طرح آپ جو ہے پیپر میں بہتر سے بہتر مارکس جو ہے لے سکتے ہیں آپ کے ٹیچرز بھی پریشان ہو جائیں گے کہ آپ نے سپیلنگز کو اتنی جلدی کس طرح امپروف کر لیا اچھا اس کے بعد اگر آپ کا ورڈ جو ہے وہ ورب ہے کیا ہے ورب ہے ورب کیا بلا ہوتی ہے ورب ایکشن ورڈ کو کہتے ہیں ایسا ورڈ جو ایکشن یا سٹیٹ کو ڈسکرائب کر رہا ہے فارجمپل جانا رونا سونا کھانا سلیپ رن پلے یہ سارے کہیں ورب ہیں اور اگر آپ کا ورب وائی پہ انڈ ہو رہا ہے تو آپ نے وائی کو چینج نہیں کرنا چاہے اس سے پہلے کونسونٹ ہے چاہے اس سے پہلے وول ہے وائی کو چینج نہیں کرنا فارجمپل آپ کے پاس ورڈ ہے کیری سی اے ڈبل آر وائی کیری کیری کا مطلب کیا ہوتا ہے لے کر جانا کیری کے ساتھ آپ نے آئی ان جی ایڈ کی اگرچہ وائی پہ انڈ ہو رہا ہے اور اس سے پہلے کونسونٹ مجود ہے آپ نے وائی کو کچھ نہیں کرنا no change وائب کو change نہیں کرنا caring کے spelling ہمارے پاس ہوں گے c-a-r-r-y-i-n-g caring ایک اور word آپ کے پاس ہے convey convey کیا ہے یہ بھی verb ہے c-o-n-v-e-y convey convey verb ہے اس کے ساتھ آپ ing add کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ آپ ed add کرنا چاہتے ہیں آپ نے وائب کو change نہیں کرنا conveying c-o-n-v-e-y آئی این جی conveying y کے spelling rules اس کو learn کر رہے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس letter y ہے end اورہ word آپ کا letter y پہ اس سے پہلے کیا ہے ایک consonant آگیا اگر ووول آگیا تو آپ نے change نہیں کرنا اگر اس سے پہلے ایک consonant آگیا تو پھر آپ نے y کو i میں change کر دینا ہے y کو i میں change کر دینا ہے اگر پہلے ایک consonant آگیا for example word آپ کے پاس ہے city city کے spelling ہے c-i-t-y city آپ نے اس کے ساتھ s کو add کرنا ہے تو پھر آپ نے y کو کس میں change کر دینا i میں c-i-t-i-e-s city آپ کے پاس word ہے baby b-a-b-y baby آپ نے اس کے ساتھ s add کرنا ہے تو کیا ہوگا آپ نے y کو i میں change کر دینا ہے babies b-a-b-i-e-s baby spelling ہو جائیں گے word آپ کے پاس ہے family family f-a-m-i-l-y family آپ نے اس کے ساتھ s کو add کرنا ہے تو y کو i میں change کر دیجئے ٹھیک ہے اگر y سے پہلے consonant ہے تو y i میں change ہوگا اگر y سے پہلے vowel ہے تو y change نہیں ہوگا لیکن اگر verb آ گیا جس word کے ساتھ آپ کو suffix add کرنا چاہ رہے ہیں جس word کے ساتھ آپ کو word add کرنا چاہ رہے ہیں اس کے end پہ y ہے اور وہ word ایک verb ہے تو پھر آپ change نہیں کریں گے چاہے اس سے پہلے consonant ہو چاہے اس سے پہلے vowel ہو آپ نے اس کو change نہیں کرنا dear students ہم لڑ کر رہے ہیں spelling mistakes کو improve کرنے کے طریقے اور ابھی تک ہم نے nine points پہ بات کی ہے no formulas nine tricks ہم نے سیکھے ہیں اور آپ لوگوں نے nine tricks کو apply کرنا ہے اس سے آپ کے nine thousand spelling جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے تو چلے آئیے ایک اور trick کو سیکھتے ہیں اگر آپ کے پاس compound noun ہے سب سے پہلے یہ بات کرتے ہیں compound کیا ہوتا ہے compound ایسا word ہوتا ہے جو ایک یا دو سے زیادہ الفاظ پر مجتمل اس کو compound کہتے ہیں like ہمارے پاس یہ word ہے boy friend basically تو یہ ایک word ہے لیکن اس کے دو پارٹس ہیں ایک پارٹ ہے boy دوسرا پارٹ ہے friend اگر آپ کے پاس ایک ایسا word ہے جس کے دو پارٹس ہیں اور یہ کیا ہے noun noun name of person place یا think کو کہتے ہیں یہ noun ہے اور یہ compound noun ہے اور آپ اس کے ساتھ s add کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ان میں سے کس word کے ساتھ s add کریں گے آپ last word جو second number پہ word ہوگا اس کے ساتھ s add کریں گے تو اس کے spelling کیا ہوں گے boy friends last پہ آپ s add کریں گے آپ کے پاس word ہے travel اور اس کا دوسرا پارٹ ہے agent travel agent آپ نے اس کے ساتھ s add کرنا ہے travel agent آپ نے last میں s add کرنا travel کے ساتھ s add نہیں کرنا travel agent کر دیں گے آپ کے spellیں غلط ہو جائیں گے last میں s add کریں گے travel agents آپ کے فاس word ہے tour manager tour manager آپ کس پہ add کریں گے s آپ نے add کرنا ہے تو آپ last word پہ add کریں گے tour managers تو یہ ہم نے دس مختلف طریقے سیکھے جس سے ہم اپنے spelling کو improve کر سکتے ہیں یہ ان تمام points کو میں نے discuss کیا ہے جو کہ most common errors ہیں جو کہ میں نے اپنے experience سے students کو پڑھاتے ہوئے papers چیک کرتے ہوئے دیکھیں ہیں ان تمام چیزوں کا ہم نے discuss کیا ہے اب میں آپ کو ایک journal طریقہ بتاتا ہوں کہ کس طرح آپ اپنی وقیب کو improve کر سکتے ہیں دیکھیں آپ کے پاس جب بھی time ہو آپ اپنی بک کو لیجئے آپ اس بک میں سے کوئی بک لیجئے کوئی novel ہے کوئی story ہے کوئی magazine ہے کوئی newspaper ہے اس کو لیجئے اس میں سے آپ ان تمام paragraph کو ایک یا دو paragraph تین paragraph اس کو اچھے طریقے سے پڑھیں اس کے بعد آپ نے ایک copy لینی ہے اور اس copy پہ اس کو لکھنا ہے اس کو ایک دفعہ پڑھ کے اس کو آپ نے لکھنا ہے پھر آپ نے چیک کرنا ہے کہ یہاں اور یہاں کون کون سی mistakes ہیں آپ کی کون کون سی spelling جو ہیں جو آپ نے غلط لکھے ہیں پھر آپ نے سپیلنگ کو آپ کچھ ہی عرصے میں آپ کی spelling mistakes جو ہیں وہ improve ہو جائیں گی spelling mistakes جو کہ ہمارے students کا سب سے بڑا problem ہے سب سے بڑا issue ہے اور اس وجہ سے بہت سے students جو ہیں وہ confuse رہتے ہیں پریشان رہتے ہیں تو مجھے بہت امید ہے کہ آج کے اس ویڈیو سے آپ کی ریکٹس کریں جتنی دفعہ آپ دیکھیں گے جتنی دفعہ آپ ریکٹس کریں گے آپ میں improvement آتی چلی جائے گی کیونکہ لیوننگ process one time process نہیں ہے اس کے لیے آپ مسلسل کام کرنا پڑتا ہے اس کے لیے آپ مسلسل effort کرنی پڑتی ہے اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں اور اس کو اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں کسی اچھی چیز کو اچھی بات کو دوسروں تک پھیلانا ایک صدقہ اجاریہ ہے آپ اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئیے ہمار اس چینل کو سبسکرائب کریں دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ کے دوست آپ کے حباب آپ کی فیملی میں سب لوگ اور سارے آپ کی جو ہے وہ کنٹری کے لوگ آپ کے ملک کے لوگ